بلاخر سندھ سرکار پیچھے ہٹ گئی ملک کے پہلے ہیومن ملک بینک کا متنازعہ منصوبہ روک دیا گیا اس منصوبے کو کیوں روک دیا گیا اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا تھی اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں سبائی وزیر سہت سندھ ڈاکٹر ازرہ پیچھوں نے چند روز قبل سندھ انسٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ انڈ نیونیٹالوجی کراچی میں پاکستان کے پہلے شریع اصولوں پر مبنی ہیومن ملک بینک یعنی رضائی ماہو کے دودھ بینک اور ارلی چائلڈ ہوت سینٹر کا افتتاح کیا اس ملک بینک کو پاکستان کا پہلا شریع اصولوں پر مبنی ہیومن ملک بینک یعنی صرف کے تعاون سے سندھ انسٹیوٹ آف نیونیٹالوجی کورنگی کراچی میں قائم کیا گیا جہاں سے ان بچوں کو رضائی ماہو کا دودھ فراہم کیا جانا تھا جنہیں قدرتی طور پر ماہ کا دودھ کسی بھی وجہ سے دستیاب نہیں ہوتا مفتیان کی جانب سے اس حوالے سے فتوہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق ماہ دودھ بینک کا قیام اور تجارت غیر شریح مفتیان کی جانب سے قرار دیا گیا کہ اس دودھ سے حرمت رضاحت متاثر ہوگی رضائی بہن بھائی کا اسلامی تصور دم توڑ جائے گا عالمی تنظیم مجمع الفقہ الاسلامی نے دس سال قبل انسانی دودھ کی خرید و فرخت کو متفقہ طور پر ناجائز قرار دیا تھا پتوے کے بعد سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں قائم ہیومن ملک بینک کا منصوبہ روک دیا گیا ہے مفتیان کرام کے مطابق موجودہ حالات میں خواتین کا دودھ جمع کر کے باقاعدہ ہیومن ملک بینک قائم کرنا شرن ناجائز اور حرام اور اس کے ناجائز اور حرام ہونے کے کئی اہم ترین شریح اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جب کئی خواتین کا دودھ جمع کر دیا جائے گا اور کوئی بچہ اس کو پیے گا تو اس سے رضاحت والا رشتہ قائم ہو جائے گا اب کس بچے نے کس خاتون کا دودھ پیا ہے کتنے بچوں نے پیا ہے کونسی خواتین مائے بنی ہے اور کتنے بچوں کی رضائی ماں بنی ہے اس کا کوئی امتیاز اور راستہ موجود نہیں اسی طرح انسانی دودھ کی خلید و فرق کا دروازہ کھل جائے گا جو انسانیت کے عزاز اور تقریم کے بھی خلاف ہے سندھ انسٹیٹوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونٹالوجی نے علماء کرام کے ترازات کے بعد ملک کے پہلے ہیومن ملک بینک کا منصوبہ روک دیا ہے علامیہ کے مطابق سندھ انسٹیٹوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نیونٹالوجی اس مسئلے پر داراللوم کراچی اور اسلامی نظریاتی کونسل سے مزید رہنمائی حاصل کرے گا ہیومن ملک بینک کے قیام سے قبل داراللوم کراچی سے فتوہ حاصل کیا گیا تھا جس کے بعد ملک بینک قائم کیا گیا یہ فتوہ اس بات کو یقینی بنانے میں اہم تھا کہ دارے کی کوشش اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ فتوہ 25 دسمبر 2023 کو داراللوم کراچی سے جاری ہوا تھا اس ملک بینک کو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے چونتیس ہفتے یا اس سے کم مدت کے ہوتے ہیں جن کا وزن دو کلو سے کم ہوتا ہے ان میں سے اکثر ماں کا دودھ اتنا نہیں ہوتا کہ بچوں کی غزائیت کو پورا کر سکے جبکہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور دودھ دینے سے انہیں پیچیدگیوں انفیکشنز اور جلد امباد کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا ان بچوں کی جانے بچانے کے لیے ماں کا دودھ فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے